یہ بات اپنی جگہ تیہ ہے ابھی آرزو کوئی جواب دینے والی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا پھر کوئی چادر گرنے کا احساس ہوا یوں لگا جیسے کسی نے ایک بہت بڑی چادر اس کے اوپر ڈال دی ہو اس چادر کے گرتے ہی وہ اپنے حواسوں میں نہ رہی اس پر ایک نیم گشی سی تاری ہوتی چلی گئی تب وہ اپنے روپ میں آیا وہ بڑی تیزی سے لہراتا ہوا اس کے بیٹ پر چڑا اور چادر میں داخل ہو کر اس کے مرمری جسم کو اپنی گرفت میں لے لیا ستارہ صبح سے آرزو کے کمرے کے کئی چکر لگا چکی تھی اس نے ہر بار آرزو کو مدھوش پایا تھا اس نے یہ سوچ کر کے جانے بی بی رات کو کتنی دے تک پڑھتی رہی ہیں نہیں اٹھایا تھا کالیج کی آج شٹی تھی لیکن جب گیارہ بج گئے اور آرزو نے کروٹ پینا بدلی وہ صبح جس طرح لیٹی تھی ویسے ہی پڑی سوتی رہی تو ستارہ کو تشویش ہوئی اس نے آہستہ سے ہلایا بار بار آوازیں دی تب کہی جا کر آرزو کے جسم میں جنبش ہوئی تھوڑی دیر میں اس نے آنکھیں کھول دی اپنی خوبصورت آنکھوں سے ستارہ کو دیکھا دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ ستارہ پریشان ہو گئی کیا ہوا بی بی حیر تو ہے اب گیرہ بجرے ہاں اٹھتی ہوں ستارہ میرا جسم ٹوٹ رہا ہے آرزو نے نکاہت بھرے لہجے میں کہا آپ کا چہرہ بھی زرد ہو رہا ہے کیا لیمو کا پانی لاؤں آرزو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں کیا ہو اب بی بی کچھ نہیں ستارہ آرزو نے تھنڈا سانس لے کر کہا تجھے کیا بتاؤں جا تو لیمو کا پانی لیا اچھا بی بی ٹھیک ہے لاتی ہوں ستارہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی اس کے جاتے ہی آرزو نے دو تکی اپنے سر کے نیچے رکھے اور ذرا سا ہونچا ہو کر لیٹھ گئے اس نے چاروں طرف نظریں دڑھائیں کمرے میں کہیں کچھ نہ تھا البتہ دھیمی دھیمی خوشبوز ضرور پھیلی ہوئی تھی آرزو کو اب اس خوشبوز سے بھی نفرت ہو گئی تھی شام کو آرزو کا جی گھبرانے لگا تو وہ سوچنے لگی کہ کیا کرے اصل میں اس کا جی کہیں باہر نکلنے کو چاہ رہا تھا وہ اپنے باپ کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا بیٹی کو دیکھ کر اس نے اشارہ سے اسے اپنے پاس بلالیا مگر توجہ اور ٹی وی سکرین سے نہ ہٹائی آرزو نے ٹی وی پر نظر ڈالی تو اسے وہاں جنگل میں شیر دھارتے ہوئے نظر آئے شیروں کی سندگی کے بارے میں کوئی ڈکومنٹری فلم چل رہی تھی کمال رائے اس فلم کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا آرزو کو اس طرح کے پروگراموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ کشتے اور ٹی وی دیکھتی رہی پھر اٹھ کر باہر جانے لگی مگر کمال رائے نے اس کا ہاتھ پکڑ لی اور بولا کہاں جا رہی ہو باہر آرزو نے متصر سا جواب دیا آئی کیوں تھی وہ بولا بور ہو رہی تھی سوچا آپ کے پاس چلوں آرزو نے بتایا تو پھر جا کیوں رہی ہو کمال رائے نے مسکرا کر پوچھا مجھے وائلڈ لائف سے کوئی دلچسپی نہیں ہے شیر آپ کوئی مبارک ہو اچھا بیٹھ جاؤ یہ کہہ کر کمال رائے نے ریموٹ کے ذریعے ٹی وی آف کر دیا بس بابا میں بھور ہو رہی ہوں کہیں باہر چلیں کہاں جاؤگی کمال رائے نے پوچھا بابا سمندر پر چلیں چلو کمال رائے نے ایک لمحہ بھی سوچنے میں نہ لگایا فوراں فیصلہ سنایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر میں گاڑی سمندر کی طرف چلی جا رہی تھی گاڑی خود کمال رائے ڈرائیو کر رہا تھا آرزو اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی مگر اپنی سوچوں میں گھوم تھی کمال رائے نے ایک دو مرتبہ اس کی طرف دیکھا لیکن اس سے کہا کچھ نہیں اس نے ہموشی سے ڈیک آن کر دیا اور اس طرح وہ غزلیں گیت سنتے ہموشی سے سمندر پر آ پہنچے یہاں کافی لوگ تھے تیز اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی آسمان پر ہلکے ہلکے بادل جائے ہوئے تھے سمندر پرجوش تھا سمندر پرجوش تھا انچی اور تیز لہریں اٹھ رہی تھی وہ آہستہ حرامی کرتے ایک مناسب جگہ تلاش کر کے بیٹھ گئے وہ سمندر سے اتنی دور تھے کہ کوئی بڑی لہر ہی ان کے پاؤں کو چھو سکتی تھی آرزو دور کہیں سمندر میں دیکھ رہی تھی جہاں اسے ایک جہاز کھڑا نظر آ رہا تھا آرزو تم کچھ پریشان ہو کمال رائے بلاخر بولا بلاخر کمال رائے سے رہانا گیا وہ آرزو کس قدر طویل ہموشی کو برداشت نہ کر پایا بولنے پر مجبور ہوا جی بابا کچھ نہیں بہت کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ بابا میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے یوں محسوس ہو رہا جیسے میں لمحہ با لمحہ جل رہی ہوں کسی مومبتی کی طرح کترہ کترہ پگل رہی ہوں آخر کب تک جلوں گی کب تک پگلوں گی اس کے لہجے میں کرب تھا تم پریشان مت ہو آرزو سب ٹھیک ہو جائے گا کمال رائے نے اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بابا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا وہ بے یقینی کے انداز میں بولی ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم اس قدر مایوس کیوں ہوں آخر میں جو دیکھ رہی ہوں وہ کہہ رہی ہوں آرزو نے کہیں بہت دور نظریں جمعے ہوئے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے کس قدر نقصان کر دیا ہے وہ مسلسل تباہی پھیلا رہا ہے اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ شادی ہوئی تو پھر جو کچھ بھی ہوگا کم ہوگا کچھ نہیں ہوگا آرزو تم بے فکر ہو جاؤ میں اس کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں بابا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے شبورہ کے باپ کو بھی مار دیا ہے نہیں کمال رہے بری طرح چونگیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں تمہیں کیسے پتا چلا مجھے خود اس نے بتایا اور اب وہ شبورہ کی جان کے در پہ ہے کیونکہ شبورہ کوئی ایسا عمل کر رہی ہے جس سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے شبورہ نے قسم کھا لیا ہے کہ اسے پکڑ کر رہے گی اور اس نے بھی تیہ کر لیا ہے کہ اگر شبورہ باز نہ آئی تو اسے بھی ٹھکانے لگانے سے گریز نہ کرے گا وہ ہو یہ تو بہت پوری خبر ہے شبورہ اکیلی رہ گئی بابا اگر یہ شادی نہ رکھی تو اب اس گھر میں تباہی آئے گی میں ڈرتی ہوں بابا وہ جانے کیا کر بیٹھے بابا میں آپ کسی کو کھونا نہیں چاہتی بابا آپ یہ شادی ملتوی کر دیں ہرے نہیں بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں وہ مارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یہ شادی انشاءاللہ اپنے وقت پر ہوگی اور ضرور ہوگی کمال رہے نے بڑا یقین سے کہا بابا کس جواب پر آرزو اسے حالی حالی نظروں سے دیکھنے لگی دن کے گیارہ وجہ تھے پجیارہ کو لال محمد جہاں تک لے جا سکتا تھا لے گیا بلاخر اسے بریک لگانے پڑے آگے راستہ نہ تھا وہ گاڑی بند کر کے باہر آیا اور پھر گھوم کر ادھر پہنچا جہاں کمال رہے بیٹھا ہوا تھا مالک آپ گاڑی میں بیٹھیں میں اسے جا کر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے جاؤ کمال رہے نے کہا پھر اسے کچھ خیال آیا دیکھو لال محمد اگر وہ تمہارے ساتھ آنا چاہے تو اسے روک دینا میں خود اس کے گھر جاؤں گا ٹھیک ہے مالک یہ کہہ کر لال محمد تیز قدموں سے چلنے لگا سمن گوٹ میں کچھ پکے مکان بنے ہوئے تھے اور شبورہ کا گھر کافی اندر تھا وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں عبور کر کے اس کے گھر کے سامنے پہنچا اس نے جلدی سے دروازے پر ہلکی زنجیر کھڑ کھڑائی کون ہے اندر سے فورا نے ایک مترنم آواز آئی یہ یقینا شبورہ کی آواز تھی میں ہوں جی لال محمد اس نے زور سے کہا لال محمد یہ کہتے ہوئے شبورہ نے دروازہ کھول دیا جب اس کی نظر لال محمد پر پڑی تو اس نے کمال رہے کے ڈرائیور کو فورا پہچان لیا اچھا یہ تم ہو اوشد علی سے بولی کیسے آنا ہوا ایک بات بتائیں جی شاہ بابا کیسے ہیں شاہ بابا آپ اس دنیا میں نہیں ہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اس کا مطلب ہے کہ مالی کو ٹھیک اطلاع ملی لال محمد نے یہ بات جیسے اپنے آپ سے کہی مالی کو کس نے بتایا شبورہ حیران ہو کر بولی آو تم اندر آجاؤ مجھے پتا نہیں کہ مالی کو کیسے اطلاع ملی وہ میرے ساتھ آئے ہیں مالک تمہارے ساتھ آئے ہیں شبورہ کے لہجے میں حیرت اور خوشی کا ملا جلہ تاثر تھا ہاں جی لال محمد نے اس بات میں کردن ہلائی کہاں ہے وہ شبورہ نے بے قراری سے پوچھا وہ جی گاڑی میں بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اب گھر میں چلے میں نے لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر لال محمد فوراں پلڑ کر واپس چل دیا اس نے شبورہ کا جواب بھی نہیں سنا اس کا چھیرہ بھی نہیں دیکھا نہیں شبورہ نے فوراں کہا تھا لیکن اتنی آہستہ کے لال محمد سننی پایا تھا اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر آ گیا تھا کسی کے آنے کی ہوشی ہو اور وہ ملنے سے مجبور ہو شبورہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے وہ آیا بھی تو کس وقت وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر بھاگی اس نے کمرے میں چار پائی بچھائی اس پر ایک صاف سی موٹی چادر بچھائی کمرے میں ادر ادر بکری چیزوں کو جلدی جلدی سمیٹا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی اس نے باہر کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر لیا اور ان دونوں کمروں کو ملانے والا دروازہ کھول دیا اور دھڑکتے دل سے کمال رائے کا انتظار کرنے لگی کمال رائے کی آمد کی حبر سن کر جو اس پر خوشی چھائی تھی وہ انجانی نہ تھی وہ انجانی نہ تھی یہ وہی خوشی تھی جو کسی کو اپنے کے آنے پر محسوس ہوتی ہے کمال رائے اس کے دل میں بھز گیا تھا یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی لیکن ایسا کیوں ہوا تھا یہ بات وہ نہیں جانتی تھی تھوڑی دیر کے بعد گھر کے دروازے پر آہٹ ہوئی کمال رائے نے اس دروازے سے اندر دیکھا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا سہن پار کر کے اسے ایک دروازہ نظر آیا جو بند تھا اسے شبورہ کہیں دکھائی نہ دی مالک آئیں یہ کہہ کر لال محمد نے باہر کا پورا دروازہ کھول دیا اور گھر میں قدم رکھا یہاں تو کوئی نہیں ہے لال محمد پہلے اندر جانے کی اجازت تو لے لو کمال رائے نے کہا شبورہ لال محمد نے زور سے آواز لگائی آ جائیں اندر آ جائیں بند دروازے سے آواز آئی تا وہ دونوں اندر داخل ہوئے سہن میں انہیں ایک دروازہ اور نظر آیا جو کھلا ہوا تھا وہ دونوں کھلے دروازے کی طرف بڑھے دار محمد نے دروازے پر رکھ کر کمال رائے کو پہلے اندر جانے کا اشارہ دیا کمال رائے کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک چارپائی نظر آئی سامنے دیوار میں بنی ایک علماری تھی اس میں کچھ برتن وغیرہ رکھے دکھائی دے رہے تھے نیچے والے خانے میں ایک ٹین کا ٹرنک رکھا ہوا تھا کمرہ حالی تھا شبورہ وہاں موجود نہ تھی صاحب جی آپ کی بڑی مہربانی آپ آئے کمرے کے اندر بنے دوسرے دروازے سے آواز آئی یہ دروازہ دونوں کمروں کو ملاتا تھا اور اس وقت یہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا شبورہ مجھے بڑا افسوس ہے کمال رائے چارپائی پر بیٹھتا ہوا بولا جبکہ لال محمد مدوانہ اس کے نزدیک کڑا ہو گیا کمال رائے نے درونی دروازے کے طرف دیکھنے کی کوشش نہ کیوں سے حیرت ضرور تھی کہ شبورہ اس کے سامنے کیوں نہیں آ رہی باہ صاحب جی مالک کی مرضی شبورہ کے اندر سے آواز آئی شبورہ یہ سب کیسے ہوا کمال رائے نے پوچھا باہ صاحب جی کیا بتاؤں اس نے میرے بابا کے ساتھ بہت بورا کیا اس نے انہیں جلاک کر کوئلہ کر دیا شبورہ کی آواز میں کرپ تھا پھر اس نے کمال رائے کو اس حادثے کی پوری تفسیر بتا دی ساری رودات سنانے کے بعد وہ بولی لیکن صاحب جی آپ کو میرے بابا کے مرنے کی حبر کس طرح ہوئی اس ہی نے بتایا جس نے میری بیٹی کی زندگی عذاب کر رکھی ہے کمال رائے دکھ سے بولا ہو اچھا آپ سمجھیں شبورہ نے دروازے کے پیچھے سے کہا اس نے تمہیں بھی دھمکی دی ہے کیا کہا یہ کہ اگر تم نے عمل کرنا نہ چھوڑا تو وہ تمہاری زندگی بھی ہتم کر دے گا حاب اسے اپنی موت نزدیک نظر آ رہی ہے اس لئے تل ملایا ہوا ہے میں اس کی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں اس نے میرے بھائی کو مار دیا باپ کی زندگی لے لی اب مجھے کوئی فکر نہیں ویسے بھی اس دنیا میں کیلئی رہ گئی مر جاؤں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو کس نے کہا کہ فرق نہیں پڑے گا کمال رائے نے بہت اختیار کہنا چاہا لیکن یہ بات زبان کی نوک پر آتے آتے رہ گئی اس نے خود کو سنبھال لیا اور حیرت سے سوچنے لگا یہ کیا کہنے چلا تھا یہ کیا کہنے چلا تھا وہ بہت خطرناک ہے اسے ہوشہ رینے کی ضرورت ہے کمال رائے نے فکر مند لہجے میں کہا صاحب جی اگر میں اپنے عمل میں کامیاب ہو گئی تو پھر میں اسے کسی مرگی کے بچے کی طرح پکڑ لوں گی اس کے ساری دھمکیاں دھری رہ جائیں گی شبورہ نے بڑے عظم سے کہا میری دعا ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے صاحب جی آپ کی دعایں میرے ساتھ ہیں تو میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی شبورہ اس اسلے میں میری مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ صاحب جی کوئی ضرورت ہوگی تو آپ کو بتاؤں گی کمال رائے نے اپنی جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر دروازے کے در بڑھایا بولا شبورہ یہ میرا کارڈ رکھ لو اس میں اور میرا فون نمبر اور پتہ موجود ہے مجھے کہیں سے بھی فون کروا دینا خط لکھ دینا میں فوراں آ جاؤں گا صاحب جی بڑی مہربانی ہے آپ کی یہ کارڈ چار بائی پر ڈال دیجئے شبورہ نے دروازے کے پیچھے سے کہا کمال رائے کو ابھی شبہ تھا لیکن شبورہ کے اس جواب سے سے یقین ہو گیا کہ اس کے سامنے آنے سے اجتنا برت رہی ہے لیکن آخر وہ اس سے پردہ کیوں کر رہی ہے یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی شبورہ کیا تم پردہ کرنے لگی ہو نہیں صاحب جی میں پردہ تو نہیں کرنے لگی لیکن میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی اس کی ایک وجہ ہے بجا ہم اسے مت پوچھنا پھر کبھی بتا دوں گی کوئی بات نہیں کمال رائے نے نرمی سے کہا اچھا میں چلتا ہوں یہ کہہ کر وہ فورا نہیں کڑا ہو گیا پھر اس نے اپنی جیب سے ایک بند لفافہ نکالا اور اسے وزڈنگ کارڈ کے ساتھ رکھ دیا اس لفافے میں جو رقم تھی وہ ہزاروں میں تھی آپ نے میرے اس سامنے نہ آنے کا برا تو نہیں مانا شبورہ دروازے کے نزدیک ہو کر بولی نہیں کمال رائے نے متسرسہ جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا جب کمال رائے کو گاڑی میں بیٹھ کر پتا چلا کہ وہ لال محمد کے سامنے تو آئی تھی لیکن اس کے سامنے نہیں آئی تو اسے بڑا احساس ہوا اس نے اپنی احانت محسوس کی مرد تو وہ بھی تھا اگر پردہ کرنا تھا تو دونوں سے کرتی کمال رائے نے دکھ سے سوچا اسے کیا معلوم تھا کہ مرد مرد کا بھی فرق ہوتا ہے جب شبورہ کو یقین ہو گیا کہ کمال رائے گھر سے باہر جا چکا ہے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور تیر کی طرح بیرونی دروازے کی طرح بھاگی دونوں کوار بڑے ہوئے تھے لال محمد اچھی طرح دروازہ بند کر کے گیا تھا شبورہ نے بے قراری سے کوار کھولے اور باہر گلی میں چھانکا وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے گلی میں اب کوئی نظر نہ آئے گا کیونکہ یہ گلی زیادہ لمبی نہ تھی دو چار گھروں کے بعد بائیں ہاتھ مڑ جاتی تھی وہ دروازے پر کھڑی کچھ تیر گلی میں دیکھتی رہی جیسے جانے والے کے نقشے پار ڈھونٹی ہو کاروان گزر گیا غبار دیکھتے رہے صاحب جی نے اس کے سامنے نہ آنے کی بات محسوس کر لی تھی ہائے وہ جانے کیا سوچتے ہوں گے کہ وہ ان کے سامنے کیوں نہ آئی کیوں پردہ کر لیا وہ اتنی دوسرے اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے اور وہ پردے میں بیٹھ گئی تھی وہ نے کیا بتاتی کہ وہ ان کے سامنے کیوں نہیں آئی اور اس نے لال محمد سے کیوں پردہ نہیں کیا وہ صاحب جی کو کیسے بتاتی کہ لال محمد ایک عام مرد ہے اور آپ خاص وہ شوم کے عمل سے گزر رہی تھی ابھی دن کے بارہ بجے سے شام چار بجے تک اس نے دوپ میں بیٹھ کر عمل کرنا تھا شوم کے عمل کے دوران کسی ایسے مرد کے سامنے انا ممنوع تھا جیسے دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو دھیان بڑھتا ہو آدمی بے اختیار ہو جاتا ہو صاحب جی اس کے لئے انہی مردوں میں سے تو تھے جنہیں دیکھ کر دل اتھل پتھل ہو جاتا ہے دیان بڑھتا ہے آدمی بے اختیار ہو جاتا ہے پھر وہ کیسے ان کے سامنے آ جاتی چلو صاحب جی تو اس کے من مندر میں بس گئے تھے مان لیا پر صاحب جی کو کیا ہوا تھا انہوں نے کیوں چاہا تھا کہ وہ اس کے سامنے آئے اس کے پردہ کرنے کا شکواش صاحب جی کی زبان پر کیوں آیا تھا کیا ان کا دل بھی بولنے لگا ہے کیا ان کے دل میں بھی کچھ کچھ ہونے لگا ہے تب اس سے اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ دروازے میں کھڑی ہے اور بستی کے کئی لوگ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گزرے ہیں اس نے فوراں خوش پکڑا جلدی سے باہر کا دروازہ بند کیا دوڑتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑی جہاں اس نے کمال رائے کو بٹھایا تھا چار بھائی پر ایک کارڈ اور لفافہ رکھا ہوا تھا اس نے کارڈ پر نظر ڈالی کارڈ انگریزی میں تھا اس پر کمال رائے کا نام فون نمبر اور گھر کا پتہ درج تھا شبورا نے پرائیمری سکول تک تعلیم حاصل کی تھی لہٰذا کارڈ پڑھنا آسان نہ تھا تو مشکل بھی نہ تھا اس نے وہ کارڈ علماری میں بچے اخبار کے نیچے رکھ دیا پھر اس نے چار بھائی پر بیٹھ کے بند لفافہ اٹھایا وہ ایک سفید رنگ کا سادھا لفافہ تھا اس نے روشنی کی طرف کر کے لفافہ پر نظر ڈالی اس میں لمبی سی کوئی چیز نظر آئی اس نے احتیاط سے لفافہ کھول لیا لفافہ میں ایک ہزار پے والے پانچ نوٹ تھے یہ لفافہ کمال رائے نے اسے بتائے بغیر ہموشی سے چار بھائی پر رکھ دیا تھا اگر وہ بتا دیتا تو شبورا فورا منع کر دیتی اس کی ضرورت کے لئے گھر میں بھی کافی پیسے تھے اسے پیسوں کی قطن کوئی ضرورت نہ تھی پھر بھی وہ احسان مند ہوئی کہ چلو صاحب جی نے نہ صرف اس کے غم میں شرکت کی بلکہ اس کی مالی معاملت کرنا بھی ضروری سمجھا پانچ ہزار پے اس نے دوبارہ لفافے میں ڈال دیے پھر اس نے ٹرنگ کھولا اس کی تیہمی اس لفافے کو ڈال دیا چار پائی سے چادر اٹھا کر ٹرنگ میں ڈال دی اور چار پائی کھڑے کر کے کمرے سے نکل آئی ابھی بارہ بجنے میں دیر تھی آج شوم کا ساتھوہ دن تھا آج عمل دن کے بارہ بجے سے چار بجے تک سہن میں دھوب میں بیٹھ کر کیا جانا تھا اس نے سہن میں آ کر پانی کی ٹنگی کے نیچے پلاسٹر کی بارٹی رکھی اور اس کا نل کھول دیا اپنے کمرے سے ایک چادر نکال کر لائی اور باہر کے دروازے پر ڈال دی اگر وہ آڑ میں بیٹھ کر نہاتی اور باہر کے دروازے سے جس میں جھنیاں تھی اس کا نظر آنا مشکل تھا پھر بے احتیاطن اس نے چادر ڈال دی شوم کے عمل کے لئے کھولے اسمان تلے نہانا ضروری تھا چادر ڈال کر اس نے ببرچی خانے سے پیڈی اٹھائی اور بغیر دروازے کے گسل ہانے سے سابن دانی لاکر پیڈی کے برابر رکھی اس نے بالٹی پر نظر ڈالی اس نے بالٹی پر نظر ڈالی وہ آدی سے زیادہ بھر چکی تھی پھر وہ اندر سے جا کر کالی شلوار کمیز اٹھا لائی یہ لباس اس نے سہن میں بندی دوری پر ڈالا اور پھر وہ کپڑے سے بینیاز ہو کر کھولے اسمان تلے نہانے لگی سہن میں بھری دھوپ میز کا بدن جگ مگانے لگا وہ جلدی جلدی نہا کر کھڑی ہوئی اس نے دوری سے کینچ کر کپڑے پہنے اور اپنے بال تولیے میں لپیٹتی ہوئی کمرے کے دروازے میں آگ کھڑی ہوئی اس نے ٹوٹی میز پر رکھی چھوٹی سی گھڑی پر نظر ڈالی اب یہ عمل شروع کرنے میں دس منٹ باقی تھے ٹھیک بارہ بچے اس نے ببرچی ہانے سے سرسو کے تیل سے بری شیشی اٹھائی اور کچھ پڑتی ہوئی سین کے بیچوں بیچ میں ایک دائرے کی شکل میں تیل گرانے لگی یہ ایک اتنا بڑا دائرہ تھا کہ اس میں تین چار آدمیوں بہ آسانی سما سکتے تھے تیل کی شیشی واپس ببرچی ہانے میں رکھی اور پھر اس نے کھوٹی پر لٹکی جھولی اتاری اسے چار پائی پر اتار کر اچھی طرح دیکھی جھولی کا سارا سامان چک کرنے کے بعد کندے پر ڈالی اور ایک پٹاری پر رکھی اپنی بین اٹھائی اور سہر میں نکل آئی پھر اس نے دائرے کے نزدیک پہنچ کر اپنا بایا پاؤں پہلے دائرے میں رکھا چند لمحے رکھی کچھ پڑا پھر سیدھا پاؤں اٹھا کر دائرے میں آ گئی وہ دائرے کے بیچ میں کھڑی ہوئی ایک نظر سورج کی طرف دیکھا سورج کے رکھ کا اندازہ کر کے وہ دائرے کے بیچ میں بیٹھ کی بیٹھتے ہوئے اس نے جھولی کندے سے اتار کر ایک طرف رکھ ڈالی اور بیٹھنے کا ایک مقصوص انداز اختیار کیا شادی سر پر تھی کمال رائے روشن گوٹ منتقل ہونے کا سوچ رہا تھا نفیسہ بیگم کراچی کے کئی چکر لگا چکی تھی جہیز کے سمان کی خریداری زوروں پر تھی وہ چاہتی تھی کہ کمال رائے آرزو کو لے کر جتنا جلد ممکن ہو اس کے روشن گوٹ شفٹ ہو جائے شفٹ ہونے میں کمال رائے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی بس آرزو کے کالج کا مسئلہ تھا آرزو چاہتی تھی کہ اس کی پڑھائی کا زیادہ حرچ نہ ہو بہرحال تیہ ہوا کہ آنے والے اتوار کو روشن گوٹ چلا جائے دعوت نامیں چھپ چکے تھے کمال رائے کمال رائے اپنے تمام دوستوں اور واقف کاروں کو اس شادی میں شریک ہونے کے لیے دعوت نامیں دے چکا تھا سارے کم ہسی ہوشی ہو رہے تھے کسی قسم کی کوئی گڑھ بڑھ نہ تھی وہ ہفتے کی رات تھی صبح روشن گوٹ کے لیے نکل جانا تھا آرزو اپنے کمرے میں وجود تھی اپنا ضروری سمان سمیٹ رہی تھی اس سمان میں کتابیں زیادہ تھی سمان سمیٹتے سمیٹتے اچانک اسے اپنی بھائی کلائی پر کٹنے کا احساس ہوا جیسے کسی چیونٹی نے کٹا ہو آرزو کمیز کی آسین اٹھا کر اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں کٹنے کا احساس ہوا تھا وہاں کوئی چیونٹی نہ تھی لیکن ایک چھوٹا سا سرخ نشان ضرور موجود تھا اور اس میں جلن ہو رہی تھی آرزو نے اس نشان پر اپنا ہاتھ پھیرا لیکن جلن کم نہ ہوئی اس قدر تیز ہارش تھی کہ وہ اس داک کو ناہنوں سے کھجانے لگی اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس سرخ نشان کو چاکو سے کھرچ دے ابھی پہلے داک کی ہارش کم نہ ہوئی تھی کہ دوسرے ہاتھ کی کلائی پر اچانک چونٹی کے کٹنے کا احساس ہوا اس نے گھبرا کر دائیں کلائی پر نظر کی وہاں بھی ویسے نشان موجود تھا اور جلن ہو رہی تھی اور پھر یہ نشان اس کے جسم پر بڑھتے گئے ایک سے دو ہوئے دو سے چار ہاتھوں سے ٹانگوں پر پھر ایسیٰ سا پورے جسم پر پھیلنے میں آدھا گھنٹا بھی نہ لگا یہ نشان شروع میں چھوٹے تھے لیکن وقت کے ساتھ بڑھتے گئے کھجانے کی وجہ سے یہ داغ ایک دم سرخ ہو گئے تھے باجگوں سے خون چلکنے لگا تھا ان داغوں میں اس قدر تیز خارش تھی کہ کھجانے سے بھی آرام نہ آ رہا تھا یہ ایک نئی آفت تھی پورا گھر اکٹھا ہو چکا تھا ستارہ اس کے جسم کو کھجاری تھی آزو چاہتی تھی کہ کوئی اس کے جسم کو کسی خردری چیز سے رگڑ دے آہستہ کھجانے کے نتیجے میں ہی ان داغوں سے خون رسنے لگا تھا کسی خردری یا سخت چیزیں کھجانے کے نتیجے میں تو کھال ہی ادھڑ جاتی آرزو بچین ہو کر ان داغوں کو ناکنوں سے خرشنے لگتی تو سروری اس کا ہاتھ پکڑ لیتی نہ بی بی نہ وہ بہت پیار سے اسے منع کرتی اور ستارہ کو اشارہ کرتی ستارہ کھجا جب کمال نای نے دیکھا کہ آرزو کسی پل قرار نہیں اور یہ داغ زہم بنتے جا رہے ہیں تو وہ اسے اسپتال لے گیا ڈاکٹر نے آرزو کا معاینہ کر کے بتایا کہ کوئی جلدی بیماری ہے ایک طرح کی لرچی ہے فکر کی کوئی بات نہیں ہے دو چار دن میں بلکل ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر نے دوائیں وغیرہ لکھ دیں اور اسے اسپتال سے رخصت کر دیا گھر آ کر وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پانی میں ایک دوائے ڈال کر نہائی اسم کو اچھی طرح ہشک کیا اور گاؤن پہن کر واشروم سے باہر آ گئی ستارہ کمرے میں موجود تھی اس سے اپنے داغوں پر کریم لگوائی ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا کھائی اسی دوا میں ایک خوابہ بر گولی بھی تھی وہ دوائیں کھا کر وہ بستر پر لیٹ گئی نہانے اور کریم لگانے کی وجہ سے اس کے جسم میں ہونے والی جلن کا زور ٹوٹ گیا تھا خارش اب بھی تھی لیکن قابل برداشت تھی کوئی دیرے بعد کمال رائے اس کے کمرے میں داخل ہوا آرزو اپنے بستر پر سیدھی لیٹی تھی اس نے اپنے باپ کو دے کر اٹھنا چاہا لیکن کمال رائے نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا بہت جلدی سے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا ہاتھ تھام کر بولا کیسی ہو آرزو بابا بہتر ہوں اس طوا سے کچھ آرام آیا ہے بیٹا تم پریشان مت ہونا بیماریاں اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں انشاءاللہ تم ایک دو دن میں بھلی جنگی ہو جاؤ گی کمال رائے نے اسے تسلی دی بابا اللہ کرے ایسا ہی ہو آرزو نے دھیمے لہجے میں کہا ستارہ کمال رائے نے ستارہ سے مخاطب ہو کر کہا جی مالک وہ غدن چکا کر بولی رات کو تم یہیں بی بی کے پاس ہو جانا اور کوئی مسئلہ ہو تو مجھے آ کر جگا لینا کمال رائے نے اسے ہدایت کی پھر اس نے آرزو کی طرف دیکھا اور بولا بیٹا ملوم ہوتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے اپنی آنکھیں بند کر لو سو جاؤ ستارہ رات کو تمہارے پاس ہی رہ گی جی بابا اتنا کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی طاقتور نیند کی گولی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا وہ جلد ہی گیری نیند میں چلی گئی اس کے سونے کے بعد کمال رائے بھی اٹھ گیا وہ دروازے سے نکلتے ہو بولا ستارہ دروازہ اندر سے بند کر لو چی ٹھیک ہے مالک ستارہ کمال رائے کے پیچھے پیچھے آئی اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا پھر اس نے آرزو کو چادر اڑائی اور تکیہ سوفے پر رکھ کر خود بھی لیڑ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی کمرے کی ساری بتیاں بجی ہوئی تھی بس ایک نائٹ بلب جل رہا تھا کروٹ بدلتے ہوئے اچانک اس کی نظر دیوار پر ٹھہر گئی اس کو ایک لمبی سی لکیر نظر آئی جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے چیونٹیاں نظر آئیں جو ایک کتار میں ایک دوسرے کے پیچھے چلی جا رہی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی مدھم روشنی میں چیونٹی کی کتار اسے بیٹھ کے پیچھے جاتی نظر آئی اس نے فوراں کمرے کی ساری بتیاں آروشن کر دی اور جب اس نے بیٹھ پر نظر کی تو اس کے ہوش اڑ گئے وہ منظر ہی ایسا تھا اسے بیٹھ کی چادر پر بے شمار چیونٹیاں نظر آئیں ستارہ نے جلدی سے آرزو کے جسم سے چادر کھینچ لی آرزو گہری نیند میں تھی لیکن اس کے چہرے پر کرپ کے اثار تھے ستارہ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے گاؤن ہٹا ہوا تھا اور ایک زہم پر ہزاروں چیونٹیاں جمع تھی یہ لال چیونٹیاں تھی اور عام چیونٹیوں کے مقابلے میں موٹی تھی ستارہ کے ہوش اڑ گئے وہ فوراں کمرے سے نکل کر بھاگی اس وقت رات کے ساڑھے بارہ بجے تھے کمال رائے کے کمرے کی بطی بجھ ہوئی تھی اس نے جلدی جلدی مگر آئیس تکی سے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا پہلی دستک پر ہی کمال رائے کی آنکھ کھل گئی وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے تک آیا دروازہ کھولا تو سم نے ستارہ کو پایا اسے دیکھ کر کمال رائے پریشان ہو گیا گھبرا کر بولا کیا ہوا مالک جلدی میرے ساتھ آئیں ستارہ یہ کہہ کر فوراں واپس پڑھتی کمال رائے سمجھ گیا کہ یہ معاملہ سنگین ہے اس لئے اس نے سوال جواب کرنے سے گریز کیا اور فوراں ہی اس کے پیچھے چل دیا یہ دیکھیں مالک ستارہ آرزو کے کمرے میں پہنچ کر بیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی پہلے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ستارہ بیٹ پر کیا دکھا رہی ہے جب وہ ذرا نزدیک آیا اور اس نے بیٹ پر نظر ڈالی تو اس کے حواظ گم ہو گئے اتنی چھونٹیاں ایک ساتھ اس نے کبھی نہ دیکھی تھی بیوی کے جسم پر جو زخم ہے یہ چھونٹیاں انہیں کھا رہی ہیں ستارہ نے کلائی پر موجود ایک زہم کی طرف اشارہ کیا اسی وقت آرزو کے جسم میں کسمساہٹھ محسوس ہوئی اور پھر اس نے فوراں آکے کھول دی اپنے سمجھ نے کمال رائے اور ستارہ کو پایا تو وہ فوراں اٹھ کر بیٹ گئی اور جب اس نے اپنے بیٹ پر اور اپنے جسم پر نظر کی تو بچی خمار کر کھڑی ہو گئی بابا یہ کیا آرزو اپنے جسم پر پڑے زخموں سے چھونٹیوں کو جھاڑتے ہوئے بولی آرزو تم فوراں واشم جاؤ اور تیز شاور سے نہالو ساری چھونٹیاں پانی میں بہا جائیں گی کمال رائے نے بڑی دانشمندی کی بات کی اچھا بابا آرزو بھاگتی ہوئی واشروم میں داخل ہو گئی آرزو کے واشروم میں جانے کے بعد جب کمال رائے نے بیٹ پر نظر ڈالی تو وہاں کا منظر بدلوا تھا اب بیٹ پر ایک چھونٹی نہ تھی کمال رائے نے اوڑنے والی چادر بھی کھول کر دیکھ لی اس چادر پر بھی کوئی چھونٹی نہ تھی چھونٹیاں دیکھتے دیکھتے کہاں غائب ہو گئی آرزو کوئی دیر بعد واشروم سے کپڑے بدل کر نکلی تو دونوں کو اپنا منتظر پایا اب تو کوئی چھونٹی تمہارے جسم پر نہیں ہے نہیں بابا آرزو نے اتمنان کا سانس لے کر کہا پر بابا یہ اتنی چھونٹیاں کہاں سے آگئی چھونٹیاں کہاں سے آگئی یہ معاملہ اپنی جگہ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ہزاروں چھونٹیاں تمہارے جسم پر موجود تھی اور اس کے باوجود تو پڑی سو رہی تھی بابا مجھے بیچینی تو ہو رہی تھی لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے لیکن نیند اتنی گہری تھی کہ میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی آرزو نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا پھر بولی لیکن بابا آپ کو کیسے پتا چلا جواب میں کمال رائے نے ستارہ قیامت کے بارے میں بتایا پھر ستارہ نے چھونٹیاں دیکھنے کی تفصیل بتائی کمال رائے اور آرزو کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے کوئی دو بجے کے قریب کمال رائے اس کے کمرے سے اٹھا اس نے آرزو کو سونے کی ہدایت کی اور پھر اس کے کمرے سے نکل گیا کمال رائے کے جانے کے بعد ستارہ نے دروازہ اندر سے مقفل کیا آرزو کے جسم پر گہرے سرہ دھبے تھے جو اب زخموں کی صورت احتیار کر گئے تھے ستارہ نے ان زخموں پر ٹیوب سے نکال کر اچھی طرح دوال لگائی ان زخموں میں ہلکی ہلکی ہارش ہو رہی تھی ستارہ نے اسے نیند کی آدھی گولی دی اور اس کے جسم پر گردن تک چادر ڈال دی بی بی لائٹ چلنے دوں ستارہ نے آرزو سے پوچھا ہاں ستارہ لائٹ چلنے دو اور دیکھو تمہاری جب بھی آنکھ کھلے مجھے اٹھ کر دیکھ لینا آپ بے فکر ہو جائیں بی بی ستارہ نے بڑی محبت سے کہا میں آپ کا پورا خیال رکھوں گی اور ستارہ نے جیسا کہا تھا وہ کیا بھی وہ ہر آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد سوفے سے اٹھ کر بیٹ کے نزدیک آتی بیٹ کا اچھی طرح معاینہ کرتی اور پھر اس کے جسم سے چادر اٹھا کر اندر چھانک لیتی بعض اوقات جب مسیبت آتی ہے تو ایک طرفہ نہیں آتی چو طرفہ آتی ہے رات کو آرزو پر چیونٹیاں برسیں تو صبح ہوتے ہی محروو کا فون آیا یہ فون کال بڑی حطرناک اطلاع لیے ہوئے تھی جوجو شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے رامش خیال کے خوف سجتے جا رہے تھے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی اس کی ممانی سمینہ اور بہن محرو نسا شاپنگ کرنے میں مصروف تھی انہیں بزار لے جانے کی ذمہ داری رامش خیال کے سر تھی وہ بڑی خوشی خوشی یہ ذمہ داریاں نبھارا تھا شادی کے سسلے میں جو زیورات بنوائے گئے تھے پجیلو اس نے تیار کروا کے رات کو ان کے حوالے کر دیئے تھے رامش خیال ان سیٹوں کو دے کر بہت خوش تھا وہ رات گئے تاک خوش گپیوں میں مصروف رہے تھے محرو نے سارے زیورات رامش خیال کو ہنس ہنس کر دکھائے تھے رامش خیال رات کو سویا تو عرضو کے خوابوں میں کویا رہا وہ سے زیورات سے لدی فدی دلہن کے روپ میں نظر آتی رہی اس کا حسن خائرہ کر دینے والا تھا صبح رامش خیال نے کہیں جلدی جانا تھا اس نے محرو کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسے ساتھ وقت تک جگہ دے صبح محرو کو لے جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی کہ ایک دم رامش خیال کا خیال آیا اس نے گھڑی پر نظر ڈالی ساتھ پانچ ہو رہے تھے وہ بھاگتی ہو اس کے کمرے میں گئی رامش خیال حسبے معمول گھوڑے بیٹھ کر سویا ہوا تھا محرو نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر جلدی جلدی آوازیں دی بھائی بھائی ہاں کیا ہے رامش خیال نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اپنے جانا نہیں ہے کیا ساتھ پانچ ہو رہے ہیں محرو بولی باہر کیا گہرے بادل چاہے ہوئے ہیں رامش خیال نے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا بھائی آپ ہر وقت خوابوں میں کیوں رہتے ہیں باہر خوب تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے محرو نے کہا میں ہیں کیا گہری ہو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا کیا کمرے کا دروازہ بند ہے اس پر پردہ پڑا ہوئے ہیں پردہ آپ کی آنکھوں پر پڑا ہوئے ہیں اور کچھ دن کے بعد جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو اکل بر بھی بڑھ جائے گا آرزو ویسے ہی ہوش حواظ کم کر دینے والی لڑکی ہے محرو نے ہشتلی سے کہا محرو میں مزاک نہیں کر رہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا میری آنکھوں کے سامنے بلکل اندھیرہ ہے رامش خیال تشویش بھرے لہجے میں بولا ہائے بھائی آپ کیا دل دہلا دینے والی بات کر رہے ہیں کمرے کا دروازہ کلاو ہے اندر خوب روشنی میں آپ کے پاس کر رہی ہوں یہ کہہ کر محرو نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا یہ یہاں کیا میں آپ کو نظر نہیں آ رہی رامش خیال نے اپنے ہاتھ کندے پر لے جا کر اس کے ہاتھ پر رکھا اور بولا نہیں رامش خیال کی یہ چھوٹی سے نئی بڑی جان لیوا تھی محرو دہل کر رہ گئی اسے کچھ عرصے پہلے دیکھا وہ خواب یاد آ گیا اس خواب میں اس نے رامش خیال کو اندھا اور بھیک مانگتا ہوا دیکھا تھا اس خواب کی یاد آتا ہی وہ لرز اٹھی محرو مجھے دکھائی نہیں دیرہ میں اندھا ہو گیا ہوں رامش خیال نے بے بسی سے کہا مامو رشید کو اٹھایا گیا ہمانی سمینہ اوپر دوڑی آئیں گھر میں جیسے طوفان آ گیا اس کی بنائی زائیہ ہونے پر گھر میں کوہرام مچ گیا محرو رونے بیٹھ گئی رامش خیال کے حواس کم تھے وہ بیٹھ پر بیٹھا وہ بار بار اپنی آنکھوں کو مل مل کر دیکھ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ کر ہی نہیں دے رہی تھی مامو رشید نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور رامش خیال کو گاڑی میں بٹھا کر اس بتا لے گئے ان کے جانے کے بعد محرو فون لے کر بیٹھ گئی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے وہ اپنی دھندلی آنکھوں سے آرزو کا نمبر ملا رہی تھی ٹیلفون کی گھنٹی بجی تو ستارہ کی آنکھ کل گئی وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے آرزو کے بیٹھ کو بغور دیکھا بیٹھ کی چادر صاف تھی آرزو کروٹ لیے سو رہی تھی اس سے پہلے کہ تیسری گھنٹی بجتی ستارہ نے جلدی سے رسیور اٹھا لی اور کہا ہلو ہاں آرزو ادھر سے سسکتی ہوئی آواز سنائی دی بی بی میں ستارہ ہوں ستارہ نے محرو کی آواز پہچان کر کہا آرزو بی بی کہا ہے یہی ہے سو رہی ہے ستارہ نے آرزو کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اتنے اے میں آرزو کی آنکھ کھل گئی وہ اٹھ گئی ہیں جی میں فون ان کو دیتی ہوں ستارہ کس کا فون ہے آرزو نے اٹھتے ہوئے پوچھا محرو بی بی کہا ستارہ نے رسیور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ہاں جی محرو آج صبح صبح کیسے وارد ہو گئی ہیں آپ کیا کالج جانے کا ارادہ نہیں آرزو نے شگفتہ انداز میں پوچھا تمہاری طبیعت کیسی ہے محرو نے ہوت کو سنبھال کر پوچھا ٹھیک نہیں ہے لیکن محرو تمہاری آواز کو کیا ہوئے تم ٹھیک تو ہو آرزو نے بڑی فکر مندی سے پوچھا بس اتنا سنتے ہی وہ پھوٹ پڑی ضبط کے بندن ٹوٹ کے اور روتے ہوئے بولی آرزو بڑی بری خبر ہے رامش بھائی اندے ہو گئے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں یا میرے اللہ آرزو اپنا دل تھام کر رہ گئی یہ کیسے ہوا کچھ نہیں معلوم کیسے ہوا محرو نے کہا رات کو وہ اچھے بھلے سوئے تھے صبح میں نے اٹھایا تو آنکھوں میں روشنی نہ تھی اوہ یہ بتا آنکھوں میں کوئی خرابی نظر آئی سرخی کوئی زخم وغیرہ آرزو نے پوچھا نہیں ان کی آنکھوں میں کسی قسم کی بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے آنکھیں ان کی بالکل صاف ہیں اچھا وہ کہاں ہیں مامو نے اسبطال لے گئے ہیں محرو نے بتایا چلو ٹھیک ہے وہ لوگ اسبطال سے آ جائیں تو مجھے بتانا تو فکر مندنا ہو ٹھیک ہو جائیں گے